گرتے بالوں کو کیسے روکیں؟ بالوں کو گھنہ اور مضبوط کیسے کریں؟ اور ڈیمیج ہیرز کا گھرولو علاج کیا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم گھر میں ہیر سولیشن کیسے بنا سکتے ہیں جو بلکل پیور نیچرل ہربل اور اورگینک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے اور آپ کے بالوں کے جتنے بھی پرابلم سے ان سب میں وہ بہت ایفیکٹیو ہے کچھ عرصت پہلے میرے بال بہت خراب ہونا سٹارٹ ہوئی تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بالوں میں کیمیکلز کا یوز میرا بہت بڑھ گیا تھا میرے بالوں میں ہیر ویکس ہیر جیل کا استعمال کرتا تھا اس کے ساتھ بالوں کو سٹریٹ کروانے لگا تھا اس سے ہوا یہ کہ میرے بالوں کا ٹیکسٹر بہت خراب ہو گیا میرے بالوں میں ہیر فال سٹارٹ ہو گیا اس کے علاوہ بال کمدور ہونا شروع ہو گئے تھے اس بات سے میں خود بہت پریشان تھا تو میں نے ڈیفرنٹ فوڈرز استعمال کی جو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں آیا تو میں نے اس بارے میں سرچ کیا کہ ایسی کونسی قدرتی چیزیں ہیں جو ہم بالوں میں اگر اپلائے کریں تو بالوں کی اکروتھ بالوں کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے تو ایک مارکیٹ سے ایک چیز آسانی سے ملتی ہے جیسے السی کہتے ہیں السی کو فلیکس سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کہ باہ آسانی کسی بھی پنسار کے دکان سے آپ کو مل جائے گی میں نے السی کے بعد میں ریسرچ کی پڑھا سٹیڈے کیا مجھے پتا چلا کہ السی کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کی بہت زیادہ اماؤٹ موجود ہے جو کہ بالوں کی اکروتھ کیلئے بالوں کی ہیلتھ کیلئے بہت ہی ضروری اور اہم اجیز ہے میں نے گھر میں السی کے بیچوں سے ہیر سلویشن کیا جو کہ ایک ہیر جیل کی طرح تھا اب جب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو میں نے یہ بات جانی کہ السی کی بیچوں کا جو سلویشن میں نے بنایا ہے اس سے میرے بالوں میں ہولڈ بھی بہت اچھا آرہا ہے ہولڈ بالوں کے ہولڈ کیلئے اکثر لڑکے بالوں میں ہیر جیل کا یوز کرتے ہیں جس کے اندر بہت سرے کیمیکل ہوتے ہیں کیونکہ بالوں کی ہیلتھ کے لئے بھلکل بھی اچھے نہیں ہوتے اب جب میں نے السی کے بیچوں کا جو جیل بالوں میں استعمال کرنا شروع کیا تو بالوں کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو گیا بالوں کا ٹیکسچر بہتر ہونا شروع ہو گیا بالوں کا جو گرنا تھا اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور الحمدللہ میرے بال جو گر گئے تھے ان کی اکروت ہوئی اور الحمدللہ میرے بال بہتر ہو چکے ہیں اس سولیشن کو بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ السی کے بیچ لائیں اور ہاف کپ میں السی کے بیچ لیں اور تقریباً اندازاً تین کپ آپ پانی لیں اور ان کو میڈیم لیمپ پر آپ جلحے پر لگتے ہیں اور اس میں ہلکہ الگاپ چپچا لاتے رہیں اپٹر 10 منٹس 15 منٹس اس پانی کے اوپر ایک وائٹ کلر کی لیئر آنا شروع ہو جائے گی جب وہ وائٹ کلر کی جات بننا شروع ہو جائے آپ اس دیکچی کو اس کنٹینر کو فلیم سے اتار دیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جب وہ تھنڈا ہو جائے جب وہ بھی ایک باری کپڑا لیں اور اس سے اس کی مدد سے اس سولیشن کو جو جل بنا ہے اس کو چھان دیں اس کو چھاننے کے بعد اس میں ایک سے دوستو ناپ جو میرا جل کے ڈالے اور ایک سپون پولیف وائل اس میں ڈالیں اور ایک سپون اس میں کوکونٹ وائل ڈالیں اور اگر بہت سانی آپ کے پاس وائٹیمین ای کا وائل ہو یا وائٹیمین ای کے کیپسول ہو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ سولیشن لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے بہت افیکٹیو ہے لڑکے اس کو صبح کی ٹائم یوز کر سکتے ہیں بالوں میں جب وہ جیل استعمال کرتے ہیں جیل کی جگہ وہ یہ لڑکیوں کے لیے یہ اس طرح سے افیکٹیو ہے وہ نہانے سے پہلے دو گھنٹے پہلے دین گھنٹے پہلے اپنے سکیلپ میں لگائیں بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو دھولیں انشاءاللہ آپ کو ویڈن ون منت پہلے ہی مہینے آپ کو اپنے بالوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ سولیشن اپنے بالوں میں اپلائے کرے اور اس کو فائدہ ہو تو آپ نے کمنٹ میں یہ بات منشن کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرم کریں اللہ نکے پاہ